یہ تین میجر پلیئرز ہیں جو کہ پاکستانیوں کی زندگیوں کا فیصلہ کریں گے شہباز شریف نے سیاسی رہنماؤں کو بتایا کہ پارٹی نے انہیں وزارت عظمہ کا امیدوار نامزد کیا ہے میں امیان نوازشف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ میری درخواست مانے اور وزیراعظم کا عوضہ قبول کریں وزارت عالیٰ کے لیے مریم نواز شریف کا نام نامزد کیا جا رہا ہے اگر یہ ممکن ہو گیا تو مریم نواز ملک کی تاریخ میں پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعظم ہوں گی ویل سی پاڈکاست میں ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاکسار آپ کی خندت میں حاضر ہے ملک میں جنرل الیکشنز کا انقاد ہوئے ایک ہفتہ بیٹھ چکا عجیب بے یقینی کسی قیفیت ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جس سے کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان الیکشنز میں کوئی خاص سیٹس لے سکے گی کیونکہ ان کے بانی جیل میں ہیں ان کا انتخابی نشان ان سے چھن گیا فرس ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہاں پر موجود نہیں تھی جو لوگ ملے ان کو کھڑا کر دیا گیا الیکشنز میں امیدوار بنا دیا گیا اور اس کے باوجود وہ قومی اسیمبلی میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون آتی ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے سو یہ تین میجر پلیئرز ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی میں اگلے پانچ سال کے لیے پاکستانیوں کی زندگیوں کا ان کی قسمت کا ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کل اسلام آباد میں مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی رہائشگہ پر ملکی سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں آصف زرداری، شہباز شریف، خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی اور علیم خانوے شرکت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی بیٹھک کے دوران شہباز شریف نے سیاسی رہنماؤں کو بتایا کہ پارٹی نے انہیں وزارت عظمہ کا امیدوار نامزد کیا ہے زرائع کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ اگر تمام قائدین ووٹ دینے کا یقین دلائیں تو آج اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے تمام سیاسی جماعتوں نے شہباز شریف کو حمایت کا یقین دلایا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی کمیٹیاں فیصلہ کریں گی اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا موقف ہے کہ پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی جبکہ دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بن سکتی ہے قومی اسیمبلی کی پوزیشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ قومی اسیمبلی میں مسلم لیگ نون کی اناسی پیپلز پارٹی کی چون متحدہ قومی موومنٹ کی سترہ مسلم لیگ کاف کی تین استحقام پاکستان پارٹی کی دو اور بلوچستان عوامی پارٹی کی ایک نشست ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد بانوے ہے اور دیگر جماعتوں نے ایک ایک نشست حاصل کی ہے جہاں ایک طرف یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رکھتی وہی یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی آئینی عہدے سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہے آصف علی زرداری کو چیئرمن پیپلز پارٹی امید کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے پانچ سال کے لیے پاکستان کے صدر منتخب ہو جائیں گے وہی قومی اسیمبلی اور سینٹ کے سپیکرز کی نشستیں بھی پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواران کو ملیں گی قومی اسیمبلی کی کہانی تو کچھ یوں چل رہی ہے آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے اور وہاں کہانی کیا شیپ اختیار کر رہی ہے پنجاب میں وزارت آلہ کے لیے مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو امیدوار نامزد کیا ہے اس کا اعلان شہباز شریف نے چودری شجاعت کی رہائشگاہ پر انجلاس کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی اور نواز شریف کی مشاورت سے وزارت آلہ کے لیے مریم نواز شریف کا نام نامزد کیا جا رہا ہے اگر یہ ممکن ہو گیا تو مریم نواز ملک کی تاریخ میں پنجاب کی پہلی خاتون وزارت آلہ ہوں گی الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق پنجاب کی صوبائی اسیمبلی میں مسلم لیگ نون 137 پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 116 دیگر آزاد 22 پیپلز پارٹی 10 پاکستان مسلم لیگ کاف 7 جبکہ اس تحکام پاکستان پارٹی مسلم لیگ زیا اور تحریک لبیک ایک ایک نشست پر کامیاب قرار پائے ہیں مہیں اگر خیبر پختون خواہ کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جانب سے علی امین گنڈا پور کا نام وزارت آلہ کے لیے سنائی دے رہا ہے ایک نشی ٹیلیویزن چینل پر بات کرتے ہو علی محمد خان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور وفادار تو ہیں مگر جب وہ عہدہ سمحالیں گے تب ہی صلاحیت کا پتا چلے گا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے خیبر پختون خواہ میں گرمنٹ بنانے کے لیے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے اور پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوھر سینیٹر آزم سواتی اور علی امین گنڈا پور نے لیاقت بلوچ سے رابطہ قائم کیا ہے جس کی تصدیق لیاقت بلوچ نے بھی کی ہے اب ذرا ایک نظر خیبر پختون خواہ اسیمبلی میں پارٹی پوزیشن پر بھی ڈال لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختون خواہ اسیمبلی کی ایک سو بارہ نشستوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ ایک نتیجہ روک دیا گیا ہے اور دو پر الیکشن ملتوی ہو گئے تھے جاری نتائج کے مطابق خیبر پختون خواہ اسیمبلی کی نشستوں کے لیے نوے آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تراسی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے پانچ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چار امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اگر خیبر پختون خواہ میں پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو پی ٹی آئی بہ آسانی ایک لینڈ سٹلائیڈ وکٹری حاصل کی ہوئے دکھائی دیتی ہے اور گمان غالب ہے کہ انہی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ میں آئے گا جبکہ اگر سند اسیمبلی کی بات کی جائے تو وہاں پر پیپلز پارٹی اور جس کسی کو بھی آسف علی زرداری موضوع سمجھیں گے اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا جائے گا اگر دیکھا جائے تو جو سیاسی پنڈتوں نے سوچا تھا کہانی کچھ اسی طرف کو جاتی دکھائی دے رہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سوچا یہ گیا تھا کہ اس تحقام میں پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے جبکہ پیپلز پارٹی شاید پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے اور یہ بھی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی اتنی زیادہ نشستیں حاصل کر سکے گی دیکھئے آگے کیا بنتا ہے حکومتیں کون بناتا ہے کیا یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا پائیں گے کہ نہیں پہنچا پائیں گے اور کیا اس بار یہ جو ایک پی ڈی ایم ٹو کی حکومت بننے جا رہی ہے وہ عوام کا کوئی دریخ کرے گی کہ نہیں کرے گی کیونکہ ان کے پچھلے ڈیر سالہ دور میں عوام کی دھجیاں اڑ گئی تھی ڈالر تین گناہ چلا گیا تھا پیٹرل تین گناہ چلا گیا تھا مہنگائی آسمان سے چھو رہی تھی لوگ بلک رہے تھے چیخیں مار رہے تھے لیکن پی ڈی ایم کے کسی بھی رہنما کے کان پر جو نہیں رہی تھی امید ہی کر سکتے ہیں کہ اب اس حکومت کو جو کہ پی ڈی ایم پارٹ ٹو ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی ہندوستانی یا ہالی وڈ فلم کے سیکول کی بات کر رہا ہوں تو یہ پی ڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ جو اگلے پانچ سال ہم پر حکمرانی کرنے آ رہی ہے کیا اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا کیا ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی کیا ہماری انٹرنیشنل سین کے اوپر پولٹیکل سٹینڈنگ بہتر ہوگی کیا ہمارے ملک میں تعلیم کا نظام بہتر ہوگا کیا ہمارے ملک میں صحت کا نظام بہتر ہوگا کیا پولیسی سازی اس طریقے سے ہوگی جس سے پاکستان ایک مصبت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے بہرحال اس بارے میں آپ کی کیا آ رہا ہیں اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی ضرور ہمیں آگاہ کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے اور لیٹس سی وٹ ہاپنس آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ